اگر ہمارا چھات لیکنگ کرے تو ہم کیا کریں کچھ لوگ تو ایسا ہوتے ہیں کہ بجری سیمٹ دوبارہ ڈالتے ہیں تاکہ مضبوط ہو جائے اور ہمارا چھات لیکن رک جائے چاہے وہ دوبارہ کنگریٹ اوپر ڈال دیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں حتیٰ کہ چھات جو ہوتا ہے اس پر وزن زیادہ ہو جاتا ہے ان سب سے ایک چھوٹا سا حل ہے وہ بھی ان سب سے بہت ہی کم قیمت میں ان سب سے بہت زیادہ سستہ ہوگا اور گرنٹی کے ساتھ بھی ہوگا مام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہماری پہلے بھی ویڈیو جو ہوتی ہے اس میں آپ کو انفرمیشن ہی ملتی ہے اور آپ کے لئے ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں دوسری بات یہ ہے ویڈیو پوری آپ نے دیکھنی ہے اگر آپ نے جانا ہے تو ابھی چلے جائیں کیونکہ آپ کو کیونکہ شارٹ شارٹ ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ نہ تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی اور نہ آپ کو نہ ویڈیو دیکھنے کا فائدہ ہوگا نہ آپ کے کام آئے گی تو آئیں جو بائی روگے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کریک فلر آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے چھت کی اچھے سے سفائی کر لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کوئی جگہ رہ نہ جائے اور جو حاصل طور پر تریڈ ہے اگر آپ نے اس پر پلستر بغیرہ کیا ہے تو اسے ہتم کر دیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نے کریک فلر لے لینا ہے اس سے آپ نے کریک فلر کی فلنگ کرنی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے اچھے سے سفائی کی ہے وہ جو تریڈیں تھی بلکل ساف کی ہیں اوپر پلستر تھا لیکن اسے رموو کیا ہے ہم نے رموو کرنے کے بعد ہم اس پر کریک فلر لگائیں گے اور جو جو آگے بھی کرنا ہے آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آئے گا اور ہم بتائیں گے بھی تو اگر آپ ہمارے چینل پر بھی نئے آئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائے جو آپ کے فائدے کی ہو آپ کو جس میں انفرمیشن ملے تو جیسا کہ ابھی ہم کریک فلر لگا رہے ہیں یہ کریک فلر کیا آپ نے دو بار دو بار کرنا ہے آپ نے اس کو دو بار کرنا ہے کریک فلر آپ نے اور اسے تقریباً ایک سے دو گھنٹے بعد فشک ہو لینے دینا ہے اس کے بعد دوسری دفعہ کرنا ہے اور جو اس کے بعد کام کرنا ہے کم پیش اسے ایک دن لازمی دیں اچھے سے کریک فلر فشک ہو جائے گا تب آپ اس پر تمہارا دوسرا کام شروع کرنا ہے جیسا کہ آپ بار بار ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم تاروں والا برش استعمال کر رہے ہیں اور اچھے سے اس کی سفائی کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی ریت کا ذرا رہنا جائے اور کریک فلر کا جو ہم نے اوپر لگانا ہے وہ اچھے سے کام کرے اور یہ بالکل ہی کام حرچے میں ہے جیسا کہ آپ دوسرا سیمٹ وغیرہ یا چپس وغیرہ چھت پر ڈالتے ہیں تو کافی حرچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بھی مضبوطی نہیں آتی یہ بالکل آسان اور بہترین طریقہ ہے آپ لازمی کریں اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کریک فلر استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کو ہارڈ ویر کی دکان سے مل جائے گا اور بھی جیونسی دکانیں ہوتی ہیں رنگ وغیرہ کی ادھر سے بھی آپ کو مل جائے گا تو پہلے بھی ہم نے اس پر کافی ویڈیو بنائی ہیں اور بہت اچھا ریزلٹ ہوتا ہے حتیٰ کہ جو دوسرا لمبا چوڑا کام بن جاتا ہے اس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے اور یہ ایک گارنٹی والا کام ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ فیلنگ ہو رہی ہے کریک فیلر کے ساتھ تو فیلنگ کافی حد تک ہماری مکمل ہو چکی ہے تو آپ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ زیادہ تریڈیں تھیں بڑی تریڈیں تھیں جیساں پہ اس پہ ہم نے کریک فیلر کر دیا ہے اور ہر طریقے سے ہم اس کی سفائی کر رہے ہیں تاکہ اچھا سفائی ہو جائے اور جو ہم کریک فیلر لگائیں گے یا اس کے بعد جو کیمیکل استعمال کریں گے وہ بہترین طریقے سے ہو جائے اور دوبارہ پھر آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے دو بار اسے کریک فیلر کو استعمال کرنا ہے تریڈوں میں ہاف سٹور پر اور اچھی طرح سے کرنا ہے کہ تاکہ کوئی سراہ نہ رہ جائے چھوٹی سے چھوٹی تریڈ پر بھی آپ اسے استعمال کریں اور بڑی سے بڑی پر بھی اور اسے وقفاوی کون بیش دیں ایک سے دو گھنٹہ اس کے بعد دوسری دفعہ لگائیں اور کافی حد تک ہمارا یہ کیمیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو کرنا ہے ہم نے وہ بھی ہمیں بتاتا ہوں آپ کو تو حاصل طور پر سفائی کا بالکل دیان رکھنا ہے آپ نے ایک اور بعد چھت پر جو زیادہ سیمٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے آپ نے اسے بلکلی ہتم کار لینا ہے جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے حتیٰ کہ ایسا سیمٹ بھی کام یاب نہیں ہوتا یہ کیمیکل آپ لگائیں اس سے آپ کو ضرور پتہ چال جائے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ مشورہ دیں گے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے جیسے کہ ہم نے کریک فلر تو لگا لیا ہے اب ہم اس پر ایک اور کیمیکل بنائیں گے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم والکورٹ استعمال کر رہے ہیں ایک ہم نے ڈیڑھ لیٹس کی بوتلی ہے اس میں ہم نے کے ٹین بھی ڈالا کچھ ہاتھ تک یہ جو کیمیکل بنے گا یہ حاصل طور پرس ٹریڈوں کے لیے بنے گا اس میں ہم نے گرافی والی کریلک بھی ڈالی والکورٹ بھی ڈالا گلو بھی ڈالا اس کے بعد ہم نے کے ٹین بھی ڈالا اور اب ہم گلو بھی ڈال رہے ہیں اس میں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے جو ہم نے یہ ٹریڈوں کے لیے ایک لیڈا دوبارہ ہم نے کیمیکل بنائیا ہے پہلے ہم نے کریک فلر لگایا اب ہم اس بوتل میں جس میں زیادہ کیمیکل بہت زیادہ ہو وہ کیمیکل بنایا ہے اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پہلے کریک فلر تھا وہ اب خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس پر جو نیا کیمیکل ہے پوسرے نمبر والا وہ بھی ڈال رہے ہیں اس پر اور چھت کی بھی صفائی ہو رہی ہے تاکہ مکمل چھت کو ہم لگا دیں کیمیکل ایک تو جو سیم وغیرہ بھی ہوتی ہے مکانوں میں نیچے رنگ گرتا ہے اور چاہے ہم اس پر کتنی دفع بھی رنگ لگا لیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا وہ دوبارہ گر جاتا ہے جیسا کہ اب ہم نے جو دوسرے نمبر پہ کیمیکل بنایا ہے وہ بھی لگا دیا ہے تریڈوں میں ہاسٹور پر اور اب ہم پورے چھت کا جو ہے کیمیکل بنائیں گے پورے چھت کو ہم جو ہے کیمیکل لگائیں گے اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو جو کیمیکل استعمال کر رہے ہیں میں ان کا نام آپ کو بتاتا ہوں ہم نے گلو استعمال کیا گراپیوری کریلک استعمال کی اس کے بعد ہم نے کیٹین استعمال کیا والکوٹ ہم نے استعمال کیا اس کے بعد ہم اس میں سپیر سیمٹ بھی استعمال کر رہے ہیں اور چھت کو بھی ہم نے پانی لگایا ہے آپ سوائی کر کے لازمی پانی لگائیں چھت کو اور اب ہم اس میں کریلک ڈال رہے ہیں اور کوشش کریں کہ سمانہ جہاں سے بھی لیں اسے ایک بات لازمی پوچھیں کہ یہ سب سے اچھا مال ہے جتنا اچھا آپ کا میٹریل ہوگا اتنا ہی زبردست آپ کا کام ہوگا اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹپ میں پانی ڈال کر اس میں تمام کیمیکل مکس کر کے اسے ہلا رہے ہیں اور اچھے سے بنا رہے ہیں اور آپ یہ طریقہ دیکھ لیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جیسے کہ ہم نے تمام کیمیکل ڈال کر اسے بنا لیا ہے اور اب ہم اس میں کیٹین بھی استعمال کریں گے اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ کتنا پیسٹ مال ہو جائے گا ابھی آپ وہ سے دیکھنے چاہے یہ کیٹین سے بہت زیادہ پیسٹ مال ہو گیا ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ کافی فائدہ مند ہیں آپ کے مخانوں کے لیے اور حتی کہ اب آپ اس کے دو سے تین کوٹ کر لیں جو گرمیوں میں آپ کے چھات زیادہ ہیٹ کرتے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا تقریباً سو میں سے تری پرسنٹ گرمی آپ کے مخانوں کی کم ہو جائے گی اور جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم نے جو کیمیکل بنایا ہے اسے ہم چھت پر لگانا شروع کر دیا ہے چھت پر ہم نے اسے یہ طریقہ کر ہے لگانے کا اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ مکمل چھت پر ہم جو ہے کیمیکل ڈال رہے ہیں یہ مکمل چھت پر ہی جو ہے یہاں بھی کوئی چھوٹی موٹی بھی لیکی جی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو سیم وغیرہ بھی مکانوں میں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے حاصل طور پر جو چھت میں ہوتی ہے رنگ گرتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ لیا جوادے چھت پر ہم نے کیمیکل ڈال دیا ہے اب ہم وائپر کے ساتھ اسے لگانا شروع کر دیا ہے اور اچھے سے لگانا ہے چاہے کوئی جگہ رہے نہ جائے اور جو چھوٹا موٹا تریڈ وغیرہ یا جو تویا ٹبا ہوتا ہے جیسے کہ بول کے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا بھی لیول ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ طریقہ پر ہے لگانے کا آپ اس کے دو کوٹ کریں تو آپ کے ایک تو چھت کی جو لکھی جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی دوسرے نمبر پر جو چھت میں سیم ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں ایک تو جو گرمیوں میں آپ کے کمرے ہیٹ اپ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں کافی بہتر ہے ان کے لیے بھی یہ چھت پر آپ لگا لیں وہ بہترین ہے حتیٰ کہ اگر آپ نے ایک دفعہ لگا لیا تو دوسرے لوگوں کو بھی آپ مشکرہ دیں گے کہ یہ لگوائیں ایک تو کم حرچے میں ہے دوسرے نمبر پر جسٹے کے کے فائدے ہیں تو ویڈیو بساندھ آئیے ہو اسے لائک سبسکرائب چینل کو کرنا مت بولنا جو ہم ابھی کام کر رہے ہیں کافی ہندیرہ ہو گیا تھا اس لیے کافی ہمیں ٹائم ہو گیا تو ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا ہندیرے میں لائٹ کا بھی بند و بس نہیں تھا جو باتیں آپ کو ہمیں خاص ہو گئے یہ پھشک ہو کر تقریبا آپ یہ دیکھ رہے ہیں دیکھ لیں کہ یہ کام انٹرنیشنل ہے یہ عام لوگوں کی کام نہیں ہے اگر آپ دوست تین کوڑ لگو آئیں گے اس کے چھت پر ایک تو گرمی بھی کم ہو جائے گی سیم سے بھی چاند چھوٹ جائے گی اور آپ کا کچھ چھت ایسی طرح نظر آئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں